ایک قصہ سناوں میں تم کو پانی پت کا نام سنا ہے تم بولتے نہیں ہو پتہ نہیں فرشتے ہو فرشتے ہو ارے پانی پت کا نام سنا ہے وہاں ایک آدمی تھا اور بیچارے کی زندگی بہت بگڑی ہوئی بس ڈاکے ڈالنا گھر لوٹنا اور شرابیں پیکے مستی میں لیکن یاد رکھنا ہے کبھی ناؤمید مت ہونا کبھی ناؤمید مت ہونا اللہ بہت قریب ہے بندے کی کوئی عذا پسند آ جائے اس لئے کہتے ہیں رحمت حق بہانہ می جو ہے بہانہ می جو ہے اللہ کی رحمت تو بہانہ دیکھتی ہے کوئی بہانہ می جاتا ہے اللہ پاک بندے کو نواز دیتے ہیں وہ بیچارہ یعنی اس سے اس کے پورا گاؤں بھی یہاں تک کہ وہاں جو پولیس وغیرہ تھی وہ بھی بہت پریشان تھی وہ بھی ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں آج اس کو لوگ لیلا لیلا کہتے تھے اس کا نام لیلا اللہ کا کرنا ایک جماعت تو جماعت وہاں جو مقامی ساتھی رہبر بنتا ہے مقامی ساتھی اس جماعت کو لے گئے اس کے گھر دروازے پر کھڑے ہو کر السلام علیکم آپ کے بھائے آپ سے ملنے آئے ہیں وہ تو رات بھر کا پیا ہوا تھا وہ علیکم سلام بولتا ہے تو بول بکھر رہے اس نے جواب دیا میرے بھائی اٹھ کر کے اپنی جگہ سے آیا جماعت والاں نے مصافحہ کیا اور کہا وہ آپ کے بھائی ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ بھی آپ بھی مسلمان ہو بچارہ چکے نشے میں تھا آدھا کلمہ زبان پر آدھا اندر جماعت والاں نے کہا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں آپ سے ملنے آئے ہیں یہاں مسجد میں ٹھہرے ہیں اور ہمارا چی چاہتا ہے آج تو آپ بھی ہمارے پاس مسجد میں آ جائیں یوں کہتے ہیں جو دل سے اٹھتی ہے وہ دل کو لگتی ہے جو جو بات ہر چیز دل میں خیزت بردل میں رہزت جو دل سے اٹھتی ہے وہ دل کو لگتی ہے ان جماعت والاں کی بات ایسی لگی کہ اس نے ہوں کہا ابھی آتا ہوں نشے میں تھا تھوڑ دیا کے بعد نہایا غسل کیا کپڑے بدلے اور مسجد میں آ گیا جماعت والاں نے پہلے سے بھی لوگوں کو وہ سارا مجمع تھا مسجد میں اب وہاں ہو رہی تھی تعلیم یہ فضائل نماز کی کہ جو آدمی جان بجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے جیسے حضرت پمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میں بلکل آخری وقت میں نماز خود پڑھی اور نماز کی تبلغ کی جو آدمی نماز چھوڑ دے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں یہ کہا اس کے بعد انتقال بھی یہاں مسجد میں فضائل نماز پڑھی جا رہی تھی یوں کہتے ہیں یہ در سینے میں کھٹ 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 دل کرتا ہے نا کھٹ کھٹ یہ پتھر نہیں ہے یہ اینٹ نہیں ہے اور مسلمان کا دل جب اللہ کی حضور پاک سرعظم کی کوئی بات آتی ہے اور دھیان اس کے دل کو پسید دیتی ہے نرم کر دیتی ہے اس تعلیم کے حلقے میں وہ بیٹھ گیا لیلہ نماز کو جان بز کر چھوڑنا نماز کو قضا کرنا نماز میں سستی کرنا اکیلے پڑھ لینا جماعت چھوڑ دینا اس کی جو ساری روایت آ رہی تھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہتی میں بھی اپنے کو مسلمان کہتا ہوں میں تو جانتا ہی نہیں نماز بھی نہیں پڑھتا ہے اور کیا جماعت اور کیا اس کے بعد جماعت والاں جب تعلیم ختم ہوئی جیسے اب یہ ہمارا جب بیان ختم ہوگا تو تشکیل ہوگی نا ارے بولو نا یہ سارا بجماع صرف تقریر کرنے کے لئے ہیں ہماری ہر مجلس تعلیم کا حلقہ ہو بیان ہو اور کسی کی کوئی ہمارا ہر عمل اس کے بعد تشکیل ہے اب تشکیل کس کو کہتے ہیں عربی کا لفظ ہے تشکیل کہ جو جس شکل کے ساتھ آیا ہے شکل بدل کر جائے صرف استعمال میں آیا ہوں کہ اب اس کی شکل بدل جائے وہ چار مہنے والا ہو جائے چلے کا ارادہ ہے کہ اس کی شکل بدل جائے چار مہنے والا ہو جائے نماز کبھی پڑتا ہے کبھی چھوڑ دے کہ نہیں آج سنیے اب مر میں مر جائیں گے نماز کبھی قضا نہیں ہونے دونے شکل بدل جائے تو وہ جماعت والا میں تعالیم کے بعد کہ بھائی ہم تو بندے اللہ کے ہیں جو رب العالمین ہے اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو رحمت للعالمین ہیں حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کے چھنڈک بتائی ہے ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں نماز نہیں پڑتے ہیں معمولی معمولی چھوڑتا ہے اس کو سیکھنے کے لئے اس کے عظمت دل میں پیدا کرنے کے لئے اور صحیح نماز پڑھنی آ جائے اس کے لئے چھلے میں جانا ہے صرف شاتھی نے اتنا کہا اور وہ لیلا بولا اے بھائی چھت سے پہلے چھلے میں میں جاؤں گا سارا بجمہ حیران جو آدمی شراب میں اتنا چھتنا چور رہتا ہو جس سے حریر در رہا ہو کہ آج کس کا گھر لٹے گا اور آج کس کے ہاں ڈاکہ ڈالے گا یہ چھلے میں جائے گا یہ خبر ایسی پھیلی کہ اس گاؤں میں جو بنیے تھے اس گاؤں میں ان بنیوں تک بات پکتے وہ بھی بیچارے ڈالے ہوئے تھے کہ پتا نہیں آج کس کا گھر لٹے گا اب کوئی کچھ پہ نہیں سکتا تھا جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے کہا اگر لیلا چھلے میں جاتا ہے تو جتنا بھی خرچ ہوگا وہ ہم دیں گے لیلا کو پتا چل گیا کہ گاؤں کے بنیے اللہ میرا اللہ میرا نبی میرے قرآن میرا دین میرا مال میرا لگے گا اللہ کے دین پر مال میرا لگے گا نماز سکھنے پر مال میرا لگے گا چلے میں جانے پر چلے میں نکل گیا ہمارے سامنے کی بات ہے یہ کئی سال پہلے چلہ لگا کہ جب آیا حضرت جی رحمت اللہ کے پاس تو کہنے لگا حضرت جی میرا حال تو لوگوں نے سنایا ہوگا آپ کو آپ کی دعا کی برکت سے اور وہ جماعت جو آئی تھی اور اس کی کوشش اور اس نے جس پیار کے ساتھ مجھے سمجھایا تھا کسی لے کہتے ہیں ہمارا کام دیکھو جب ہم اللہ کے لئے کام کریں گے اور پیار سے حکمت سے کوئی کڑوا بھول بھولے تو اس کو اللہ کے لئے برداشت کریں گے کوئی تیرچی نظر سے دیکھیں تو اس کو اللہ کے لئے بچارہ نادان ہے سمجھتا نہیں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کیا کام شروع کیا تو خاندان کے لوگوں نے کتنا آپ کے ساتھ کیا مکہ والوں نے آپ کو کتنا ستایا تیرہ سال تک لیکن آپ برداشت کرتے رہے کرتے رہے کرتے یہاں کرتے جب آپ تائف تشریف لے گئے تو تائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا عباش بدماش ہندے پیچھے لگا دی اور لہو الہان لیکن کیا کہنا ہے رحمت اللہ العالمین یہاں تک کہ فرشتوں سے نہیں دہا گیا وہ آئے حضور کے پاس یہ اتنے بدتمید اور ایسے ظالم اور آپ اللہ کے لادلے اور آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اگر آپ حکم دیں آپ اجازت دیں تو اس پوری بستی کو میں ان کے سارے مارد عورتیں بچے جوان بڑے اور جتنی ان کے پاس ان سب کو دو پہاڑوں کے بیچ میں ایسا پیچھ دیں جیسے چکی میں دانا پیچھا جاتا ہے یا رب صلی و صلیم دائمًا ابدا اللہ حبیبی تخلی الخلق کل ہی میں قربان جائے آپ پر کچھ وقت آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ سب کچھ لیکن آپ نے کہا اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کر بے جائے اللہ سے مجھے امید ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں یہ نہیں تو ان کے اولاد اولاد نہیں تو ان کی پوتے ایک میں ایک دن آئیں گے ایسا نہیں کرنا ہے یہ ہمارے لئے رہبری ہے ہم گر گر کی ملاقاتوں میں مسجدوں میں زماعتیں بنانے میں لوگوں کی تشکیلوں میں کسی کو چار مہنے کے لئے تیار کرنا ہے کس نے کبھی چلائی نہیں دیا ہے کس نے وقت لگایا ہی نہیں ہے بچارا گھر سے سب کچھ دنیا بھر میں آوارہ پھرتا ہے مسجد نہیں آتا ہے اس کو مسجد میں لانا اس شب میں ہمارے پاس نرمی پیار محبت اور اندر یا اندر قرآن یا اللہ یہ تیرے نبی کا امتی ہے یا اللہ یہ تیرے کلمہ پھرتا ہے اور نماز اے اللہ اگر نماز چھنے کی اتنی سزا تُنے اور تیرے نبی نے بتائی اے اللہ ایک طرف اس کے خوش آمد کر رہے ہیں ایک طرف اللہ سے اے اللہ دل تو تیرے قبضے میں ہے دل تو تیرے قبضے میں ہے تو وہ آیا اس نے کہا حضرت جی آپ کی دعا کی برکش اللہ نے مجھے توبہ بھی نصف فرمائی میں نمازی ہو گیا لیکن اب میں واپس گاؤں جا رہا ہوں تو وہاں جا کے اب میں کیا کروں حضرت جی رحمت اللہ نے فرمایا ایک کام کرنا ہے تو جس گاؤں میں ہے اوہ مجمع والوں سب سنو اچھی طرح کان کھول کے تیرے گاؤں میں کوئی بالغ مرد و عورت بے نمازی نہ رہے اس کی تجھے کوشش کرنی ہے پھر حضرت جی نے فرمایا تو تو دادا آدمی ہے تجھے تو دیکھ کے پلش والے بھی ڈرتے ہیں اور وہ گاؤں والی بھی ڈرتے ہیں لیکن ہمارا کام پیر پکڑنے کا خوشامت کا شکمت کا محبت کا ہے کسی کو ماری ہو مت کسی کو دھمکائی ہو مت کسی کے ساتھ کوئی ظلم جات کی پیار سے حضرت جی بس آپ دعا کر دیں میں انشاءاللہ آپ نے کہا میں ضرور کروں گا آج یہ سارا مجمع نیت کر لو کہ جہاں ہم ہیں وہاں کوئی بالغ مرد و عورت انشاءاللہ بے نمازی نہیں رہیں گے اس کی ہم کوشش کریں گے وہ گاؤں آیا حضرت جی سے نشہت لے کر آیا تھا اس نے شروع کیا ہم وہی تھے نظام الدین میں تھوڑے دن ہم اس کا خط آیا حضرت جی رحمت اللہ علیکم آس حضرت جی آپ کی دعا کی برکت اور میں نے جیسے ٹوٹی فٹی اپنی محنت کی لوگوں نے کچھ کیا بھی کر آیا بھی لیکن میں کسی سے ناراض نہیں ہوا ان کے پیری پکڑتا رہا اللہ کا شکر ہے اب پورے گاؤں میں صرف دو آدمی بھی نمازیں آپ دعا کر دیں ان کو بھی تھوڑے دنوں کے بعد کہ وہ دونوں بھی نمازی ہو گئے پورا گاؤں سو فیصد حضرت جی اب میں کیا کروں اس لئے کہ اثر بات جو کارگزاری ہو رہی تھی تو جو مردوں کا حال یہ ہو رہا تھا تو بیچاری ماں بہنوں کو تو کون کہتا ہوگا اور گھروں میں کیا ہوتا ہوگا بہت افسوس کی بات سامنے آئی تھی تو اس نے یہ پوچھا کہ اب میں کیا کروں سب تو نمازی ہو گئے آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ عورتیں بیچاری وہاں تو پانی پت میں تو جیسے ہمارے یہاں پالنپور کے علاقے وغیرہ میں بھی عورتیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں تو کہا کہ تمہاری عورتیں کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں کھانا بھی وہی پکاتی ہیں کپڑے بھی وہی دھوتی ہیں بچوں کو دودھ وہی پلاتی ہیں اور سارے کام کرتی ہیں ایک کام کرو عورتوں پر تو مہینے میں کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں کہ وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی لیکن ذکر کر سکتی ہیں سبحان اللہ در الشریف الحمدللہ تیسرا کلمہ استغفر تمہیں ایک کام کرو کہ سارے عورتیں پانچ وقتی نماز کے ساتھ صبح و شام کی تین تین تصویہات ضرور اور باقی کھانا پکا رہی ہو اور در الشریف پڑھ رہی ہو آتا گن رہی ہو اور کسرا کلمہ پڑھ رہی ہو بچے کو شنے سے لگا کے دودھ پیرا رہی ہو اور ذکر کر رہی ہو ایک آدمی ماشاء اللہ یہ مجمع کیسا ہے کتنے اچھے کتنے کیا شوق ہے آپ کے دلوں میں دین کا کیا عظمت ہے آپ کے دلوں میں اس دعوت کی محنت کی کیا محبت ہے آپ کو خدا رسول سے جو آپ کو یہاں لائے جب ایک ایسا آدمی اور وہ اس کو طبیعت پر لے لیتا ہے اللہ اس کی ورکت سے پورے گاؤں کو سو فیصد مرد و عورتوں کو نمازی بھی اور ذکر کرنے والا بھی بدا